اس دن میں ایک واقعہ پڑھ رہا اکرمہ بن نبی جہل جب وہ ایمان لے کے آ رہے تھے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہلے اللہ نے بھائی کے ذریعے بتا دیا جب وہ آئی رہے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا صحابہ فتح مکہ ہوا وہ تھا اور وہ بڑا ان کی ایک جیت ہوئی بھی تھی اور کنٹرول متے سیچویشن کے اور ایک دشمن کا جو بیٹا ہے وہ اسلام قبول کرنے آ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے سے انٹیسپیٹ کر کے کہ اکرمہ آ رہا ہے اس کے سامنے اس کے باپ کو برا بھلا مت کہنا حالانکہ ابو جہل was one of the biggest enemies مطلب کہ اسلام کے بنیاد کے starting سے دشمن ہے پرانے دشمن لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو برا مت کہنا اس کے سامنے اس کو برا لگے تو یعنی یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر دیکھی حالانکہ ویسے جنرل پرنسپلز کے اندر دشمن کے خلاف غیرت تو ایک بڑا پرنسپل ہے ابو صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک سردار کو سرداروں کی طرح آنر کیا اس کو ایک عامت و ناس کی طرح ٹریٹی کیا آپ نے کہا میں پبلک ایمنیسٹی دیتا ہوں جس کو بھی امان چاہیے ابو صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوتا لیڈر this is how our leadership should be ماف کی ہیں آپ یعنی ایک تو اچھا ایک جگہ ماف کی ہیں اور ایک جگہ اس طرح کا ہے کہ اگر کعبے کے غلاف کو پکڑ کے بھی یہ کھڑا ہونا تو اس کو نہیں چھوڑنا کیوں؟ کیونکہ وہ غستاخِ رسول تھا غستاخِ رسول کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ کعبے کا غلاف پکڑ کے بھی کھڑا ہو تو اس 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 کو جو ہے نا اس اس کی گردن کھٹے وہ پانچ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں چھوڑا اور اس طرح کہیں پہ آپ نے بدلے لیے ہیں حق کے لیے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیت المال کا جو خزانچی تھا اس کے ہاتھ کٹے اس کی آنکھوں میں سوئیاں ڈالیں اس کے پیر کٹے وہ پیاس سے مرد پیاس سے وہ بلگتے رہے وہ صحابی لیکن اس نے پیاسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کٹا تو یہ اورینٹلس جو مستشرکین ہیں مغرب کے یہ والے کہتے ہیں بھئی یہ ہیں تمہارے نبی نعوذب اللہ تم کہتے ہو کہ یہ رحمت اللہ علیہ وسلم نہیں تھے تو بندوں کے ہاتھ کٹے تھا پورا قصہ سنو نا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی کا اس مصہوم کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں اور بھیڑ بکریوں کا جو بیت المال تھا اس کے کٹ کٹ کے ہاتھ اس کی آنکھوں میں سوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے ہی وفل قصہ سی حیات یا اولی الالباب اس بدلے کے اندر ہی زندگی پروان چڑے گی تاکہ ایک نیرٹیو اسٹیبلش ہو جائے کہ جس طرح تم نے کیا ویسے ہی تمہیں سزا دی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف روک ہیں جہاں آپ کی رحمت ہے دیکھ لیں ایک عورت سے مسئلہ ہو گیا تھوڑی سی ان سے زنا ہو گیا وہ آگے کہتی رہی تاہر نہیں تاہر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ پہلے بچہ پیدا کرو پھر دو سال کے بعد وہ پھر آئی نو مہینے پھر کہا دو سال کے بعد اپنی رضاعت کرو دودھ پلاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نگلے کرتے رہے اس کو کہ یہ حد میں نہ ہے اینڈ کے اندر وہ اتنی کمیٹڈ تھی اس کی توبہ اتنی کمیٹمنٹ والی تھی کہ اللہ کے نبی نے کوئی اس نے کہا کہ آپ حد جاری کرو تو مختلف روک ہیں نا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے کہا میں اپنی بیگم کے پاس چلا جاؤں اور ہم زیادن کی روزے کی حالت ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اور وہی سوال اسی جنس کا اسی نو کا دوسرے صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیسے ایک جو نا وہ ایبسولوٹ پوزیشن پہ چلے جائیں گے قرآن میں بھی کہتا ہے ان سے تب تک لڑو جب تک فتنہ ختم نہیں ہو جائے اس کا مطلب یہ تھوڑی کسی اینڈ تک جا کے انہوں نے جھڑنا ہی نہیں ہے تو اصل مقصود فتنہ ختم کرنا ہے اصل مقصود ملک کے اندر لائن آرڈر کو لانا ہے اصل مقصود لوگوں کے کرپشن ختم کرنی ہے کرپشن ختم کرنی ہے یا کچھ اور ختم کرنا ہے یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کرپشن کس طرح ختم کی جائے گی اس کے اندرشہ آپ نے بھی بات کی کہ لائن آرڈر کس طرح آئے گا یا کرپشن ختم کرنی ہے یا قوم میں شعور لے کے آنا ہے یا کرائم کم کرنا ہے یا ترقی پذیر ممالک کے اندر آنا ہے کہ ترقی کرنی ہے مجھے یہ بتائیں کہ نبوی منج کے اندر اور آپ سم کی لائف سے کیونکہ ہم علم کے بارے میں بات کریں گے اور ہمارا اسی مطالع پاڈکاسٹ ہے دو ناریٹیفز ہمیں ملتے ہیں جو ہم اپنے معاشرے کے اندر محسوس کرتے ہیں کہ بھائی ایک یہ ہے کہ آپ اداروں کو سٹرونگ کریں انسٹیٹیوشنز کو سٹرونگ کریں اور وہ اوپر سے انفورس ہو جائے گا اور جو کریکٹر لیس بندہ ہے جو کرمینلز ہیں جو کرپٹ لوگ ہیں وہ ادارے جو ہیں آکے ان کو کنٹرول کرتے ہیں دوسرا ناریٹیف یہ ہے کہ جو اللہ کی نبی سمی کی زندگی میں بھی دیکھتا ہے یہ والا پھر سے ریپیٹ کریں کہ ادارے مضبوط کر دیں اور ادارے کے مضبوط ہونے کی وجہ سے چور نہ بدلیں وہ اداروں کی وجہ سے چوری رکھ جائے قاتل اپنا بغض نہ نکالے اس سے باز نہ ہے لیکن وہ ڈر جائے قانون سے اور اس کو حکم کو چھوڑ دیں اس کام کو چھوڑ دیں یا جو بددیانت ہے یا پھر جو زانی ہے یا پھر جو شرابی ہے وہ توبہ نہ کریں بلکہ اداروں کی پکڑ کی وجہ سے وہ کام جائے ایک نیرٹیف یہ ہے قوم کی اصلاح کا کہ بھئی آپ اداروں کو مضبوط کر دیں تو لوگ صحیح ہو جائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرا جو نظریہ پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ فرد وائد پہ کام کیا جائے اس کا شعور و جاگر کیا جائے اس کی اصلاح کی جائے اور ان ساری اصلاحات کے بعد آپ سم کا زمانہ کر دیکھیں مدینہ کا دور ہے تو لوگوں نے تو بغیر اداروں کے شراب چھوڑ دی لوگوں نے بغیر اداروں کے جو ہے آکے کنفیس کیا کہ میں نے زنا کیا مجھ میں حد لگائی جائے تو اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کیا نصیت ہے قوم کے لئے اور ہمارے لئے کہ کیا کیا جائے انیس سو انہتیس میں ان نائنٹین ٹوئنٹینائن شراب پہ بین لگا امریکہ اور یہ امریکہ ریسیشن سے بھی دیپریشن میں چلا گیا تھا ان کو ورلڈ وار چاہیے اس لیے تھی کہ یہ دیپریشن سے نکلتے ہیں اس وقت میں انہوں نے شراب پہ بین کیا کیونکہ لوگ ریڈی نہیں تھے جس کے پاس سوارٹ تھی جن کے پاس انٹرپول تھی جن کے پاس سی آئی اے تھی جن کے پاس ایف بی آئی تھی جن کے پاس سٹیٹ ٹروپر سے جن کے پاس سارا اتنا بڑا لوگوں نے بوٹ لیکنگ گھر میں کرنا شروع کر دی اور شراب بنانے کا سلسلہ اتنا غلیز ہوتا ہے کہ وہ گھروں میں بننا شروع ہو گیا اور چار سال کے بعد امریکہ تو مائٹی یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ تو سو کالڈ اس کو اپنا جو ہے ان کو جو ہے وہ اپنا بین لفٹ کرنا پڑھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک آیت پڑھی ہے اللہ حافظ اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِر کہ یہ پلید ہے شیطان کا عمل ہے اس سے بات جب حرام کا لازمی نہیں کہا فجتنیبو فجتنیبو کا اشتناب کا ہے وہ اشتناب اچھا یہ ان کا علم تھا کہ اچھ تنابہ یچ تنیبو کو کب حرام کے میننگ میں لینا ہے اور کب مکرو کے میننگ میں لینا ہے صحیح ٹھیک ہے لئیسہ منی کو کب حرام میں لینا ہے کب کفر میں لینا ہے اور کب فسک فجور میں لینا ہے لیکن یہ علم نہیں پڑھنا ہماری قوم میں ہماری قوم جاتی ہے ایبسلوٹلی اور شورٹ اگوے میں فوراں بتا دیں کہ یہ جنت میں جائے گا یہ جنت میں جائے گا تیزی ہے نا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرہ سال میں تین سو لوگوں پر صرف تین سو لوگ تھے تیرہ سال کی میند میں آپ نے ساری زندگی تو دو شہروں میں لیکن انقلاب آپ کا جو ہے اس نے نہ مشرق کی حد دیکھی نہ مغرب کی حد دیکھی وہ تو رشیا سے لے کے انڈونیشیا سے لے کے وہاں پورچکل پہ کھڑا باتا ہوں انقلاب ہوں لیکن حضرتوں میں لکھ رہے کہ ہم نے ٹیمیں تیار کی پہتے آپ نے دو شہروں کے اندر ہی وہ اصول دین علم پڑھایا علم پڑھایا آپ نے علم پڑھایا ساری زندگی علم پڑھایا آپ نے علم کے ڈینامکس پڑھایا علم کی انورسٹیاں کھڑی کی ہیں علم کے میمار کھڑے کی ہیں آپ نے زندگی کی علم 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 نبی صلی اللہ علم کہہ رہے ہیں ماں آنا بکاری اللہ کے نبی کو فرشتہ کہہ رہا ہے علم 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 سیکھنا ہے اور وہ بھی جو سیکھنا ہے وہ بھی عجیب کی قسم کی جتنی کلاس ہوگی بیرال ہوگی